بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نیکس ٹاپک ہے دی ورڈ پروسیسر ای ورڈ پروسیسر is a software application and program designed for creating, editing, formatting and printing documents انی ورڈ جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایسے سافٹوئیز ہیں جو الفاظ کے ساتھ کام کرتے ہیں الفاظ پر مشتمل ڈیٹا کو منپلیٹ کرتے ہیں اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم create کر سکتے ہیں اس کو edit کر سکتے ہیں edit سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں formatting آپ اس کا design جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کا layout جو ہے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں and printing documents اور اس بنائے گئے documents کو آپ print بھی کر سکتے ہیں it is a fundamental tool used for various text based tasks یہ بنیادی طور پر جتنا بھی text based ہمارا data ہوتا ہے اس کو منپلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ writing letters, reports, essays, manuscripts and other written material دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ word processor software استعمال ہو رہا ہے وہ ہے MS word یعنی Microsoft word Microsoft word is one of the most widely used word processor worldwide ایک word processor جو ہے اس کے components کون سے ہیں کی features کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے جی text editing text editing کے اندر ہم جو بھی اپنے document لکھ رہے ہیں let's suppose ہم کوئی essay لکھ رہے ہیں یا کوئی report لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تو ہم اس کو edit کر سکتے ہیں ان غلطیاں کو remove کر سکتے ہیں کہیں پہ کوئی نئی line آپ نے لکھنی ہے تو وہ نئی line آپ لکھ سکتے ہیں کہیں سے کسی چیز کو remove کرنا ہے کسی sentence کو آپ نے remove کرنا ہے تو آپ remove بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے تبدیلی بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ہر لحاظ سے اپنے text کے اندر editing کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے formatting formatting کے اندر user can apply formatting options to text text کے اوپر آپ formatting یعنی اس کے outlook کو پہتر بنا سکتے ہیں کہیں پہ آپ اپنے الفاظ کو bold کر سکتے ہیں مطلب ان کے لکھائی کو گہرا کر سکتے ہیں ان کو بڑا کر سکتے ہیں ان کو underline کر سکتے ہیں ان کا color تبدیل کر سکتے ہیں ان کی alignment page کے اوپر آپ کوئی line ایسی ہے جو آپ page کے center میں لکھنا چاہتے ہیں تو center میں کر سکتے ہیں اس کو left پہ لے کے جانا ہے left پہ لے کے جا سکتے ہیں اس کو right پہ لے کر جانا ہے اس کو right کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح جو paragraph ہیں paragraph میں آپ کو پتا ہے کہ پہلی line جو ہوتی ہے اس میں ہم ایک tab یعنی تھوڑا سا space چھوڑ کے پھر لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ paragraph formatting جو ہے اس کو بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم practically دیکھیں گے پہلے ہم تھوڑا سا components کو سمجھ لیں spell and grammar checking word processor جو ہے وہ ہمیں یہ سولت بھی دیتے ہیں کہ ہم اگر کوئی spelling mistake ہو گیا ہے تو اس کے دروست spelling جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر دیتا ہے grammar checking بھی لگاتا ہے کہ ہم نے کہیں پہ جو اس کا tense ہے اس کو غلط تو نہیں لکھ دیا tense میں grammar checking میں کیا ہوتا ہے یہی ease mr بعض بار اس کی غلطیاں جو ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو بھی word processor ساتھ ساتھ چیک کرتا رہتا ہے جو لفظ آپ جس کے spelling آپ نے غلط لکھ دی ہیں کسی word کے تو وہ اس کو red underline کر دے گا ٹھیک ہے اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کے spelling mistake ہو گیا ہے بعض وقت اس کو وہ auto correct بھی کر دیتا ہے لیکن بعض وقت وہ auto correct نہیں بھی کرتا کیونکہ اس کو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا لکھنا چاہے تو پھر اس میں جو ہے وہ ہمیں different options دے لیتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک word آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھ لیں کون سا لکھنا ہے اس کو click کریں وہ اس کی جگہ پہ replace ہو جائے گا اس کا ایک feature ہے جی auto correction some word processes offers auto correction features that automatically fix common spelling and typing errors as you type جیسے جیسے آپ type کرتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی spelling کی mistake ہے تو وہ ان کو درست کرتا رہتا ہے اس کے بعد ہے search and replace آپ کوئی word آپ نے لکھا کوئی نام آپ نے لکھا آپ نے کہا میں نے یہ پورے document میں یہ تو نام گزالت لکھ دیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس اب وہ تین چار سو جگہ کے اوپر وہ نام لکھا ہوا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تین چار سو جگہ پہ ڈھونڈھونڈھونٹی آپ اس کو دوبارہ سے retype کرتے جائیں اور ایک طریقہ جو ہے وہ ہمیں word processor provide کرتا ہے کہ آپ اس word کو search کریں اور ساتھ ہی اس کو replace کی option استعمال کرتے ہوئے آپ replace کر دیں تو وہ کیا کرے گا پورے documents میں جہاں جہاں پر جس word کو آپ search کرا رہے ہیں وہ اس کو ملتا جائے گا وہ اس کو نئے لفظ نئے word کے ساتھ اس کو replace کرتا جائے گا page layout word processor enable user to set page margins page margin آپ نے page margin سے مراد یہ ہے کہ page کا size آپ نے کتنا رکھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ different size کے pages جو ہیں وہ ہمیں available ہے market کے اندر بھی جو printing کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جس میں a4 ہے legal size ہے letter size ہے تو آپ نے اپنے document کے اپنے حساب سے ان کے margins جو ہیں وہ آپ set کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے page کے اوپر اس کی printing کرنی ہے اس کے بعد ہے جی table and graphs word processor جو ہے وہ ہمیں table بنانے کی بھی اجازت دیتا ہے اور graphs بھی ہم اس کے اندر بنا سکتے ہیں لیکن یہ tables جو ہیں spread sheet والے tables سے different ہوتے ہیں spread sheet والے جو tables ہیں ان میں تو ہم arithmetic operations جو ہیں ان کو وہ کر سکتے ہیں apply لیکن یہاں پر apply وہ نہیں ہوتے اس کے بعد ہیں جی templates many word processor provides templates for various types of documents such as resumes newsletters to simplify document creation کچھ ہمیں بنے بنے بنائے ڈیزائن وہ دے دیتا ہے جن میں ہماری series بگا رہا ہیں newsletters ہیں گوبرا فر وغیرہ بنانا ہے تو ان کے بنے بنے already اس نے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ہم جو بھی select کر لیں تو اس میں پھر ہم اپنی مرضی کا text جو ہے وہ printer کر سکتے ہیں printing and exporting اپنا جو بھی ہم ڈاکومنٹ لکھتے ہیں تو اس کو ہم print کرنا چاہتے ہیں تو word processor ہمیں printing کی سوالت بھی دیتا ہے ہم اپنے ڈاکومنٹ کو print کر سکتے ہیں اور export بھی کر سکتے ہیں export کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی ایسے فارمٹ کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں جس میں کسی دوسرے کے لیے تبدیلی ممکن نہ ہو تو جیسے اس میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ہے PDF کہ آپ اپنے ورڈ کے ڈاکومنٹ کو PDF میں convert کر دیں تو آپ اس فائل کو جو ہے وہ آپ کئی پر بھی دوسری جگہ پر لے جائیں اور آپ اس کی جو ہے وہ printing کر سکتے ہیں word processor have become dispensive tools for writers, students, professionals, and anyone who needs to create and manage text-based documents documents they provide user-friendly and efficient way to produce polished and well formatted documents for a wide range of purposes یہ تھا ہمارا word processor اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ text editing formatting spelling جو ہیں وہ کرنے کے لئے ہم ایک نیاب بناتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ copy کر لیا اب میں کہتا ہوں یہ line میں نے مزید ایک جگہ اور لکھنی ہے تو میں اس کے اوپر right click کرتا ہوں copy کرتا ہوں جہاں پر میں نے اس کو دوبارہ لکھنے وہاں پہ میں اس کو paste کر سکتا ہوں formatting یہ ہے کہ میں اس کو gold کر سکتا ہوں italic کر سکتا ہوں underline کر سکتا ہوں اس کا size جو ہے وہ اور اس کا style وہ بھی میں تبدیل کر سکتا ہوں اسی طرح سے اگر آپ مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے part میں نے اس کو copy کیا میں اس کو یہاں پر بھی paste کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر بھی paste کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر بھی paste کر دیتا ہوں تو یہ تین چار جگہ پر میں نے اس کو paste کر دیتا ہوں اب میں نے ڈونڈنا ہے کہ اپنے پورے word document کے اندر کتنے جگہ پر part لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں control f ہمارے پاس آ جائے گا جی find یہاں پر میں لکھتا ہوں part جب میں نے اس کو find کیا پر یہ دیکھیں پھر find کا button پھر find کا button پھر find کا button پھر find کا button تو وہ اس نے مجھے جھونڈ کر بتا دی کہ جہاں یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوگا اب میں کہتا ہوں جناب اس کو replace کر دیں part کو replace کر دیں replace کے ساتھ کہیں replace all پہلے میں کہتا ہوں یہ replace کریں کریں اس نے change کر دیا place لیکن سب کو نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو ایک ایک کا کہا تھا تو اس نے ایک کو کر دیا میں کر رہا ہوں replace all اب میں replace all پہ click کرتا ہوں تو اب دیکھیں اب میں find کرتا ہوں پارٹ تو وہ کرتا ہوں word as finished searching the document the search item was not found جتنے بھی پارٹ سے وہ سب کے سب جو ہیں replace کر دی تو اس طرح سے ہم اپنے data کی correction وغیرہ easily کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ place p al h c place اس کے نیچے red line آگئی میں اس کے اوپر right click کروں گا تو یہ مجھے یہاں پر دے گا کیا آپ please لکھنا چاہتے ہیں پیلز لکھنا چاہتے ہیں پلاز لکھتے ہیں یا پلائز لکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اصل لفظ تھا پیلیس میں نے پلیس لکھا دو وہ اس نے اس کے spelling جو ہے ان کو چینج کر دیا تو اس طرح سے ہم اس کی ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اس میں grammar بھی check کر دیتے ہیں اور اس میں spelling رہا بھی check کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جیه !! اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے جی پرینٹنگ پرینٹنگ کے لئے یہ دیکھیں پرینٹ پریو ہے کہ جب ہم پرینٹر پر اس ڈاکومنٹ کو پرینٹ کریں گے تو سفے کے اوپر یہ اس طرح سے پرینٹ ہوگا اس کے بعد ہم پرینٹ کو کلک کریں گے یہاں سے اپنا پرینٹر سیلیکٹ کریں گے جو بھی پرینٹر ہم نے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگایا ہوگا اکے کر دیں گے تو یہ پیج جو ہے وہ پرینٹ ہو جائے گا یہ تھا جی ہمارا ورڈ پروسیسر تھینکیو اللہ حافظ